اسلام علیکم دوستوں آج ہم آپ کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے بیس خوبصورت اقوال بتائیں گے چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن آپ کی زندگی بدل کر رکھ سکتی ہے اس لیے پورا سننا ضرور وہ اقوال یہ ہیں نمبر ایک زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا کیونکہ انسان بہت خود گرج ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تب آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے نمبر دو اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈڑتے لیکن اپنی نگاہ نیچی رکھو تاکہ پتا چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو نمبر تین اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو کیونکہ دنیا میں تماسائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں نمبر چار گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے نیکی پر گرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے نمبر پانچ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کیے انقریب تم سے چھین لی جائے گی نمبر چھے ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے نمبر ساتھ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی جرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے نمبر آٹھ اپنی سونچ کو پانی کے کتروں سے بھی زیادہ صفاف رکھو کیونکہ جس طرح کتروں سے دریہ بنتا ہے اسی طرح سونچوں سے ایمان بنتا ہے نمبر نو جندگی کے تین اصول بنا لو پہلا اس سے جرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو دوسرا اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے تیسرا اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو نمبر دس جندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ جندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں نمبر گیارہ جو تمہاری خاموسی سے تمہاری تکلیب کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے جبان سے اجہار کرنا سریف لفظوں کو جایا کرنا ہے نمبر بارہ مسئیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت سکر سے کرو نمبر تیرہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں نمبر چودہ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گواں دیتے ہیں اور دان سمند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں نمبر پندرہ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس سے درخت کا فر زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں نمبر سولہ جانور میں خواہش اور فرشتوں میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں اگر وہ عقل دوالے تو جانور اگر خواہش کو دوالے تو فرشتہ نمبر سترہ دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت پودھا محبت کا ہوتا ہے جو جمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے نمبر اٹھارہ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو تمہیں اپنے لیے مانگنے کی جرورت نہیں پڑے گی نمبر انیس جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سمار دیا اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مجید بگاڑ دیا نمبر بیس کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو ہو سکتا ہے اس کی سرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں گرور کا بیج بودے یہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیس خوبصورت سے پیارے سے اقوال امید ہے یہ پیارے سے اقوال آپ کی سمجھ میں آگئے ہوں گے اس کو اتنا سیر کریں کہ سب لوگ اس اقوال کو پڑھ سکیں سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں اچھی بات کو فیلانا صدقائی جاریہ ہے پتہ نہیں آپ کی سیر کی ہوئی ویڈیو کسی کے سمجھ میں آ جائے اور وہ پڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت سنبھال لیں اس لئے سیر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ